بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی مزمان ڈاکٹر رفت چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل الفا سائنس اکیڈمی امید ہے آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے اردو زبان تشکیل و ارتقاء کا سلسلہ جاری ہے اور اس سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے آج اردو نصر کے آغاز اور ارتقاء پر بات کریں گے تو آج کا جو ہمارا عنوان ہے جس پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے اردو نصر کا آغاز اور ارتقاء تو عزیز طلبہ و طالبات نصر جو ہے وہ اس کے لغوی معنی ہے بکھری ہوئی چیز تو ایسے الفاظ جن میں شیریت تو نہیں ہوتی لیکن عدبیت کی چاشنی ضرور وجود ہوتی ہے ان بکھرے ہوئے الفاظ کو تحریری شکل میں عام روز مرہ گفتگو میں یہ عدبیت کی چاشنی کے ساتھ جب ہم لکھ دیتے ہیں صفحہ کرتاس پر بکھیر دیتے ہیں تو اسے نصر کہا جاتا ہے اس پر تفصیل سے بھی بات ہوگی کہ نصر کتنی اقسام کی ہوتی ہے اور نصر کن کن زاویوں سے جو ہے وہ لکھی جاتی ہے لیکن آج ہم اردو نصر کے آغاز اور ارتقاء پر بات کریں گے تو اردو نصر کی بقاعدہ شروعات جو ہے عزیز طلبہ و طالبات وہ شائری کے بعد ہوئی لیکن شائری کی طرح دکن سے ہوئی یہ البتہ درست ہے کہ بولچال کی زبان وہاں شمالی ہند سے ہی پہنچی علاؤدین خلجی پہلا مسلمان بادشاہ تھا جس کی فوجیں دکن پہنچی اور وہاں کے بہت بڑے علاقے پر اپنا پرچم لہرا دیا یہ بات تیرہویں صدی اسوی کی ہے ان فوجوں کے ساتھ ہر طرح کے لوگ تھے ان میں صوفیہ بھی تھے اور مختلف پیشوں سے تعلق رکھنے والے بھی یہ سب اپنے ساتھ بولچال کی ملی جلی کیفیت جو ہے وہ لے کے آئے یعنی اہم اسے کھچڑی زبان بھی جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں مختلف لوگ تھے مختلف طرح کی بولیاں جو ہیں وہ بولتے تھے ان میں سے بہت سے صوفی، درویش، تاجر اور پیشاوار بھی بس گئے اور یہی ملی جلی بولی بولتے رہے اس زبان پر پنجابی، ہریانی اور کھڑی بولی کا اثر تھا اور اس میں عربی فارسی کے بہت سارے الفاظ بھی شامل ہو گئے تھے یہ زبان ہندی، ہندوستانی، دکھنی اور مختلف ناموں سے پکاری جانے لگے چودھویں صدی اسی میں اسی طرح کا ایک اور واقعہ جو ہے وہ پیش آیا جب محمد تغلق نے دیوگری کو دولت آباد کا نام دیا اور اس علاقے کو اپنا دارل سلطنت بنا لیا دلی کے زیادہ تر بشندوں کو اس کے ساتھ دکن جانا پڑا کچھ عرصے بعد دارل سلطنت پھر شمالی ہند منتقل ہو گیا لیکن صوفیہ، فقرہ، اہل حرفہ اور دوسرے لوگوں کی بہت بڑی تعداد ایسی تھی جنہوں نے وہیں پر بس جانے کا فیصلہ کر لیا اس طرح شمالی ہند کی ملی جلی بولی کو جسے آگے چل کر ہندی، ہندوستانی یا دکھنی کہا گیا دوسری بار دکن میں قدم جمانے کا موقع ملا عزیز طلبہ و طالبات اردو نصر کی تاریخ کی بات ہو رہی ہے چودویں صدی کے آخر میں دکن میں بہمنی سلطنت قائم ہو گئی گولچال کی زبان کو جو آج اردو زبان کہلاتی ہے بہمنی سلطنت کے زیر سایہ پھلنے، پھولنے اور پھیلنے کا موقع ملا سرکاری کاموں کے لیے بھی یہی زبان استعمال ہونے لگی اور وہاں پر اسے مقبول بنانے کے لیے صوفیہ کرام نے خاص طور پر اہم کردار جو ہے وہ ادا کیا ان صوفیوں میں پہلا نام خاجہ بندہ نواز گیسو دراز کا ہے شمالی ہند میں ان کے مرید جو ہیں وہ ہر طرف موجود تھے مگر اپنے پیام محبت کو عام کرنے کے لیے خاجہ بندہ نواز گیسو دراز نے دور دراز کا سفر کیا اور تیرہ سو ننانوے میں دلی سے گل برگا پہنچے یہاں ان کے عقیدت مندوں کا وسیح ہلکا پیدا ہو گیا جن کی رہنمائی کے لیے وہ واز فرمایا کرتے تھے اس واز کی زبان بولچال کی زبان ہوتی تھی جو اس وقت ہندی یا دکھنی کہلاتی تھی اور آج اردو زبان کہلاتی ہے ان کے اقوال نے تحریر کی شکل بھی اختیار کر لی اس طرح متدد کتابیں جو ہیں وہ وجود میں آئیں مگر افسوس یہ ہے کہ زمانہ کے ہاتھوں جو ہیں وہ برباد ہو گئی ایک کتاب میراج العاشقین موجود ہے جو ان کے نام سے منصوب ہے اسی طرح شکار نامہ اور تلاوت الوجود وغیرہ اور بھی کئی کتابیں ہیں مگر اہل نظر کا خیال ہے کہ یہ بات کو کسی زمانے میں لکھی گئی اور غلط فہمی کے طور پر خاجہ بندہ نواز گیسو دراز کے نام سے منصوب ہوئیں کہا جاتا ہے کہ ان کے بیٹے اکبر حسینی نے بھی تصوف کے موضوع پر کتب لکھی لیکن یہ بات بھی یقین سے جو ہے وہ نہیں کہی جا سکتی بہرحال یہ بات یقینی ہے کہ بیجاپور کو ایک بزرگ میراجی شمسل اشاک نے اپنے تبلیغی کام کا مرکز بنایا اپنے مرشد کمال بیابانی کی ہدایت پر انہوں نے اپنے تبلیغی افکار کو بولچال کی زبان یعنی اردو میں کلم بند کیا وہ خود اپنی زبان کو ہندی کہتے تھے کئی مختصر کتب ان کے نام سے منصوب ہیں ان میں سب سے اہم مرغوب القلوب ہے قلب کی جمع قلوب میراجی نے جو سلسلہ شروع کیا تھا اسے ان کے بیٹے برحان الدین جانم نے جاری رکھا کلمت الحقائق ہشت مسائل اور ذکر جلی ان کی نصری تصانیف ہیں وہ اپنی زبان کو کہیں گوجری اور کہیں ہندی کہتے ہیں ان کے بیٹے خلیفہ امین الدین آلہ نے تبلیغ کے اپنے خاندانی انداز کو جاری رکھا اس خاندان سے عقیدت رکھنے والوں نے ان سے بھرپور تعاون کیا جنوبی ہند میں مختلف مقامات پر خانکاہیں قائم ہو گئیں صوفیہ کا پیغام دور تک پھیل گیا اور اس کے ساتھ ہی اردو کی ابتدائی شکل نے دکر میں خوب فروغ حاصل کیا گنج مخفی ان کی مشہور تصنیف ہے امین الدین آلہ کے بعد ان کے شگردوں نے قابل قدر خدمات سرانجام دی عزیز طلبہ و طالبات اردو نصر کے فروغ میں سترمی صدی کو سنگ میل کہا جا سکتا ہے کیونکہ اس صدی کے وسط میں دکر کے ایک نامور شائر اور نصر نگار وجہی نے اپنی تخلیقات کے انمول سرمائے سے اردو عدب کو مالا مال کر دیا انہوں نے اپنی نصری تصنیف سبرس مکمل کی سچ تو یہ ہے کہ اسے تصنیف نہیں کہا جا سکتا کیونکہ یہ ایک فارسی کتاب کو سامنے رکھ کر لکھی گئی ہے یہ ایک تمثیل ہے مطلب یہ کہ چند چیزوں کو جسم اتا کر کے انہیں قصے کہانی کے روپ میں پیش کیا گیا ہے حسن و عشق، اقل و دل، قلب اور نظر وغیرہ کو مجسم مان کر ایک ایسی داستان پیش کی گئی ہے جس سے اخلاق کی تعلیم ملتی ہے سبرس کا اسلوب مکفہ ہے لیکن اس کے ساتھ ہی اس میں غیر معمولی سادگی اور دلکشی پائی جاتی ہے وجہی نے درست ہی لکھا کہ آج لگن جہاں میں ہندوستان میں ہندی زبان میں اس لطافت اس چندماسوں نظم ہو اور نصر ملا کر گلاکریوں میں بولیاں یعنی غرص مواد اور اسلوب دونوں کے تبار سے ملا وجہی کی سبرس قدیم اردو نصر کا شاہکار ہے دکن میں سبرس کے بعد بھی نصی تصانیف کا سلسلہ جاری رہا مذہب تصوف کے علاوہ دیگر موضوعات پر بھی چھوٹی چھوٹی کتابیں لکھی گئیں توتی نامہ جو ہے اس کا ترجمہ ہوا یہ ترجمہ براہ راس نہیں بلکہ فارسی سے جو ہے وہ لیا گیا لیکن ان اس طرح کی کتب کو کوئی خاص عدبی مقام اور مرتبہ حاصل نہیں ہوا ادھر شمال ہند میں اردو کی مقبولیت میں برابر اضافہ ہوتا رہا بولچال کی زبان کے طور پر تو اس نے ایسا مقام حاصل کر لیا کہ کوئی اور زبان اس کے مدت مقابل نہ رہی لیکن اہل کلم فارسی زبان میں لکھنے کو ہی بائی سے افتخار سمجھتے رہے اورنگزیب اور بہادر شاہ زفر کے زمانے میں میر جعفر زٹلی نے فارسی اور اردو کی ملی جلی زبان میں جو مزاہیہ انداز کے اشار کہے یا بولچال کی نصر لکھی اور جو چھوٹے چھوٹے فکرے اور جملے کہے ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ زبان اپنی مقبولیت اور تاوانائی کا ثبوت دینے لگی تھی فضل علی فضل کی کربل کتھا شمالی ہند کی پہلی نصری کتاب ہے جو 1831 میں مکمل ہوئی سترہ سال بعد فضلی نے اس پر نظر سانی کی اس وقت دستور تھا کہ محرم کی مجلسوں میں ملہ حسین واز کاشفی کی فارسی کتاب روزت الشہدہ پڑھی جاتی تھی جسے عام لوگ سمجھ نہیں پاتے تھے فضلی نے اسے عوام کی زبان میں منتقل کر دیا اس میں کربلہ کے واقعات اور شہادت کا پور زور بیان ہے مصنف کا مقصد کوئی عدبی شہکار پیش کرنا نہیں ہے اصل مدہ حصول سواب ہے لیکن غیر ارادی طور پر انہیں ایک ایسی کتاب پیش کر دی جسے اردو نصر کے ارتکاہ میں سنگ میل کی حیثیت حاصل ہو گئی کربل کتھا میں فارسی عربی کے بہت سے الفاظ استعمال ہوئے ہیں اس کا ایک سبب تو یہ ہے کہ کسی مذہبی کتاب میں فارسی عربی کے الفاظ سے بچنا ممکن ہی نہ تھا دوسری بات یہ کہ اس زمانے میں شمالی ہند کی بولچال میں کسرت سے ان دونوں زبانوں کے الفاظ استعمال ہوتے تھے کربل کتھا میں دکنی اردو کے کچھ لفظ اور محاورے پائے جاتے ہیں اس سے بعض لوگوں نے اندازہ لگایا کہ فضلی دکن کے رہنے والے تھے لیکن یہ خیال بے بنیاد ہے قدیم اردو نصر کا ایک اہم نمونہ سودا کا دباچہ ہے جو انہوں نے اپنے مجموعہ میراسی پر لکھا ہے اس پر فارسی نصر کا گہرہ اثر جو ہے وہ نظر آتا ہے زبان مکفہ ہے اور فارسی اور عربی الفاظ کی کسرت دکھائی دیتی ہے سودا نے میر تکی میر کی مسنوی شولہ عشق کو بھی اردو نصر میں منتقل کیا تھا جو اب دستیاب نہیں ہے اس لئے اس کے بارے میں کوئی رائے پیش نہیں کی جا سکتی قدیم اردو نصر کے ارتقاء میں کلام پاک کے دو تراجم کا ذکر کرنا بھی بہت ضروری ہے شاہ علی اللہ دہلوی کے ایک لائک شاہ علی اللہ جو کے ایک انتہائی لائک قابل احترام بزرگ تھے کلام پاک کے ترجمے میں ان کا نام جو ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہے کلام پاک کے دونوں ترجمے ان کے دو بیٹوں شاہ رفی الدین اور شاہ عبدالقادر کے کلم سے وجود میں آئے مقصد یہ تھا کہ عربی سے واقفیت نہ رکھنے والے قرآن پاک کے مطالب سے واقف ہو سکیں یہ بہت نازک کام تھا احتیاط طلب کام تھا مطلب مترجمین کی ساری اتوجہ اس پر رہی کہ مطلب بلکل صحیح ادا جو ہے وہ ہو سکے اس لئے ترجمے کی روانی کا خیال جو ہے وہ نہیں رکھا جا سکا آگے چل کر ایسے بھی تراجم ہوئے جن کی عدبی حیثیت مسلم ہے لیکن اردو نصر کے ارتقاء میں دونوں ترجموں کو نظرانداز نہیں کیا جا سکتا اردو نصر کی ترقی میں صوبہ بہار نے بھی قابل قدر خدمات سر انجام دی زمانہ قدیم سے لے کر اہد حاضر تک اردو زمان اس خطہ ہند کے احسان سے گنابار ہے کہ یہاں تسلسل کے ساتھ اردو شیر و عدب کی خدمت کی جاتی رہی ہے سترمی صدی سے ہی یہاں اردو نصر اور نظم کے نمونے ملتے ہیں ہمیں دکھائی دیتے ہیں ابتدائی تخلیقات جلتر مذہبی نویت کی ہیں ان میں شاہ اماد پھلواری کا نصر کا رسالہ سیدھا رستہ ظہور کا رسالہ نماز اور محمد اسحاق کا رسالہ موتیہ خاص طور پر اہم ہیں اٹھارویں صدی اسوی کے آخر میں اردو نصر کی جو سب سے اہم کتاب وجود میں آئی وہ میر حسین عطا تحسین کی نو طرز مرسا ہے یہ ایک فارسی داستان قصہ چہار درویش کا ترجمہ ہے تحسین کا وطن جو ہے وہ اٹاوا تھا لیکن ملازمت کے سلسلے میں کافی عرصے تک کلکتہ میں قیام بھزیر رہے وہ ایک انگریز فوجی افسر کے منشی تھے اس افسر کے ولائت واپس جانے کے بعد تحسین نے فیض آباد کا روح کیا فارسی زبان اور اس کا علم بہت ہی اچھا رکھتے تھے اس کی بدولت نواب شجاوت دولہ کے دربار سے وبستہ ہو گئے تحسین بہت سی فارسی کتب کے مصنف ہیں مگر جس کارنامے نے انہیں زندہ اور جعوید رکھا وہ نو طرز مرسا ہے اس کا اسلوب رنگین لیکن مکفہ ہے فارسی عربی الفاظ کی بھرمار نے اسے مشکل اور عام لوگوں کے لیے ناقابل فہم بنایا ہے تاہم اردو نصر کی تاریخ میں اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اسی قصے کا بعد میں میر امن نے باغو بہار کے نام سے جو ہے وہ ترجمہ کیا جس نے داستان کی دنیا میں بہت زیادہ شہرت حاصل کی یہاں یہ ذکر کرنا بھی ضروری ہے کہ عزت نے اپنے کلیات پر اردو میں ایک دباچہ لکھا اس کے علاوہ ایک اور شاعر اور نصر نگار محمد باکر آگا نے اپنی اکثر شیری تخلیقات پر اردو میں دباچے لکھے ان کی ایک نصری اردو تصنیف ریاضل سیر ہے جس کا اسلوب بہت سادہ ہے تو عزیز طلبہ و طالبات یہ ہے اٹھارویں صدی اسمی تک اردو نصر کے ارتکا کی مختصر تاریخ جس کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا مشکل نہیں ہے اس کو تھوڑا سا اگر ایک دو بار آپ سنیں گے تو یقیناً آپ کو سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ اردو نصر کے ارتکا کا یہ پہلا حصہ ہے دوسرے حصے کے ساتھ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اپنی میزمان ڈاکٹر ریفہ چودری کو اجازت دیجئے اللہ حافظ